یہ جو اوپر ہے اس کا مطلق ہے یہ جو سیدھے خانے کا آخری خالہ یہ خالہ مبی جو صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشاق نمائے اردہ خالہ احادکم المسجدہ فلائی الجنلی حتی صلی رکھاتائیں جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ دو رکعت نماز پڑھیں یعنی دو رکعت نماز پڑھتی ہی بیٹھیں گوئیں یہ تحد المسجد کی طرف بشارہ ہے جب بھی کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے دو رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد بیٹھیں شاید اس کو تحد المسجد کا بھی سواب ملیں ابھی جو اس کے بعد رکھی ہے جو آیت اس کے بعد ہے جو قرآن پاک ماللہ تعالی نے ناظر کیا ہے قول اللہ تعالی خلو زینت تو کیا تم زینت اختار کرو ہر مسجد کے پاس یعنی جب بھی مسجد میں داخل ہو تو کیا وہ بند سبان کے اللہ تعالی کے برگاہ محاجر ہو اور اس کے بعد رکھا جو ہے یہ بقیت ہے ایک واقعے کی طرف بشارہ ہے تم دروازے میں داخل ہو اس حال میں کہ تم سجدے کی حالت میں یعنی سجدہ کر کے لئے دروازے میں داخل ہو وکول یہ حقہ تم نقل ہو پہلے پارکیا ہے اور تم بہت حقہ تم نقل لگو کہ اللہ ہماری تو بخشش فرما پس نزید المحسنین اور انقرید کیا ہم محسنین کو جزا دینے والے ہیں اللہ تعالی کی یہ خول ہیں یعنی قریب ہم محسنین کو جو نیک لوگ ہیں ان کو اس کا بخلہ دیں گے جی تو اور اس کے بعد رکھا جو آیا تھے اللہ تعالی کی مساجدوں کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات کری گئی اور اس کے بعد جو آگے یہ آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شاہد پرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ ستائیس گناہ درجال پر جاتے ہیں نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے ستائیس گناہ فضیلت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے جماعت کے ساتھ نماز کی فضیلت اکیلے پڑھنے والے کم کبھلے ستائیس گناہ درجہ سبسکرائب سبسکرائب سی دنہ کے دینی معلومات کے ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چانل آدنی تاہر چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل بیٹن کو دبائیں